انبیاء بدل دے رہے مسئلے دی حیثیت دی اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی الفاظ دے اعتبارنا ہر بندہ ہی توحید دا قائل نظر آ رہے ہیں حجر پرستانو کچھے او توحید دے قائل حجر پرستانو کچھے او توحید دے قائل قبر پرستانو کچھے او توحید دے قائل تازیہ پرستانو کچھے او توحید دے قائل کہ جدو ایتا مانا اور مخموم بیان کیتا جاوے اینام لیوہ پھر جان لیوہ بن جاتے راجن پر والوں کچھ جان لین والے ہندے نے اور کچھ جان دین والے ہندے نے سبحان اللہ کہ تُسی من دول اللہ دی پوجا تو باز نہیں آسکتے اے اسی خدا دی پوجا تو باز نہیں آسکتے کیوں؟ تیری جدہ پسند اور میری جدہ پسند تجھ کو خدی پسند اور مجھ کو خدا پسند مسئلہ توحید مسئلہ توحید کروا بھی بڑھا ہے تے مٹھا بھی بڑھا ہے سمجھ آجاوے لوگے نالو مٹھا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ میں آسان لفظوں چے کہہ دیوا مسئلہ توحید سمجھ آجاوے عمل کرے بندہ جنت دے اٹھے دروازے کھل جانگے اور اگر ساری زندگی شرک دے گھرچ گھریا رہا کہ مرم تو باز جہنم دے ستے دروازے کھل جانگے تیرہ سال میرے وار تو اڑے پیغمبر نے مسئلہ توحید ہی مکہ والی آنسو سبحان اللہ حضرات علماء کران قرآن و مجید دے اندر ایک سو چودہ سورتہ نے تیرہنوے سورتہ مکی نے اکی سورتہ مدنی نے اور مکہ دے اندر تیرہنوے سورتہ اتریاں نے وہ دے اندر مسئلہ توحید ہی تیرہ سال بیان ہو گیا جائے حران والے نو لا اعلا پہلا سبق پڑھائے جاندہ سی اس لئے میں آخدہ جامعہ شیخ درخواستی دے اس ادارہ اللہ میں پیغام دے رہے ہیں آن والے ہو حقید دے انہوں پالش کرانا پالش بات پتن والی نہیں لاہور والی نہیں گر مراجے والی نہیں حقید دے انہوں اگر پالش کرانا ہے یا پالش مکہ چلے کے آ یا محمد مدینے چلے کے آ طویل عرصے تو بعد میں آیا ہے اور جب پچھلے ساتھی بیٹھے نے انہوں نے یہ آواز نہیں آرہی انشاءاللہ گھڑی جبا پلیٹ فارے میں جو نکلی نے پھر پچھلے تو اٹھنانو بھی تیز ہو جانگے کہو انشاءاللہ بڑے بڑے شیوخ اسٹیٹے بیٹھے نے اللہ دے ولی بیٹھے نے شب زندہ دار چھوٹے بیٹھ جب شب زندہ دار بیٹھے نے انشاءاللہ وہ توجہ پا رہے ہیں کہ انشاءاللہ دامن پھر کے اٹھو گے کہو انشاءاللہ انبیاء علیہ السلام اٹھارہ نبیوں کا نام لے کے اللہ نے ایک رکود اندر ذکر فرمائے سبحان اللہ بارہ نمبر ساتھ سورہ علینا ایک رکود اٹھارہ نبیہ دننا اور ایرے پیغمبر سن جلیل قدر سن خیر مجسن سن ہدایت چراغ سن گرشن حسدی دے اتر کشیدہ انسانیت سردار روشنی دے مناصل اللہ فرماندے نے اگر ایک پیغمبر بھی شرک کر دے وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا قَانُنْيَا مَا اِنَا دَنَا مَا اَمَال بھی جلا کے پسند کر دے اس لئے میں پیر صاحب جی موجود کی دے اندر آکھنا چاہنا عقیدہ بناؤ عقیدہ اچھا ہو دے عمل تھوڑے ہو نجات ہو جائے گی عقیدہ غلط ہو دے بندہ قیم اللہل ہو دے سام الدہر ہو دے مکہ معظمہ مر جا دے مدینہ طیبات جا کے مر جا دے مواجعہ شریف دے سامنے جا کے مر جا دے ریاض الجنہ جا کے مر جا دے قدر جنت اچھ نہیں جا سکتا یاد رکھو عقیدہ 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 نہیں بندہ عقیدہ جنہ راتے خواب ہوتے نہیں بندہ عقیدہ دورے اور مرسیہ دے نہیں بندہ عقیدہ یا اللہ دے قرآن دے بندے یا محمد دے فرمان دے بردہ دے مرکیدہ اللہ دے مصطفیٰ اللہ دے مصطفیٰ اللہ دے سکر اکثر بلند یا دیار حسن السلام واللہ فیق جامی للا پہلا خکم آ گیا ہے خستہ بھی ماتوں ہیں سبحان اللہ غارضہ للمشریف پہلا خکم آ گیا ہے چل پہ حضور اور سامنے پہاڑی اور میں تازہ بے کیا آ رہا ہوں نہ کرسی نہ سٹیج نہ پھل نہ اشتہار اللہ دا آدھر ہے حضور طرف ہے اور جا رہے ہیں کلے ہی جا رہے ہیں اکیلے ہی جا رہے ہیں پنجابی سامنے جا رہے ہیں اکیلے کلے ہی جا رہے ہیں پہاڑی تے چرے گئے میں قربان جا رہا میں قربان جا رہا اس پہاڑ تے جے دے تے نبی دے پیر لگ میں قربان جا رہا اس پہاڑ تے جے دے تے نبوت دے قدم لگ میں قربان جا رہا اس پہاڑ تے جے دے تے پوری نبوت میں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں نہ رہا لاؤ گئے میری بس ہو جانی کھڑے ہو گئے چاندے ہلائی سارے کچھے ہو گئے نال نال کر سارا کیوں نہیں انہوں نے بلکل قریب کارس ہے سارے آگے کوئی بڑی خبر ہے چادر ہلائی عبداللہ سے چاندنے کبھی چادر نہیں ہلائی آج کیوں ہلائی سارے آگے بڑے بڑے مشرق کافر اللہ دے نبی نے فرمایا مکہ والیوں سمان اللہ ہر وجہ تو مونی صادقا نو کا زبا سمان اللہ میں چالیس سال تو ہڑے اندر گزارے لیل و نہار شہر و بزار میرا کردار میرے اقوال میرے افعال میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا چلنا پھرنا میری تجارت میرے معاملات چالی ورے میں تو ہڑے اندر گزارے میں آج پوچھنا چلنا میں نو تو ساں سچا بھایا یا چھوٹا سارے مکہ دے کافر اور مشرق لگے جربنا کا میرا آرہ بارہا تجربہ بیتا بارہا آزمایا آہ بارہا آزمایا چربنا کا میرا آرہ مارا اے اینا کا اللہ صدقہ بار بار آزمایا لیکن آمنا دلال سونے اور چاندی دے اندر دے کھوٹ ہو سگد ہے محمد تیری زبان جو کھوٹ نہیں ہو سگدہ آپ نے فرمایا اگر میں سچا ہاں توجہ اگر میں سچا ہاں اور تُس ہی اعلان کر رہے ہیں میں ایک نسخہ لے کے آیا اگر انہوں استعمال کر لوگے مشرق تو اٹھے قدمہ دے تھلے اور مغرب شمال جنوب تو اٹھے دابے ہاں ہاں اکیڑا نسخہ ہے چدرا ہٹ دیتے بھٹھے سان جس طرح آج کل لوگ کہیں دے ماشاء اللہ کہتے ہیں انہیں سانو استثنائے نہیں سمجھے رہے ہیں جانو اللہ نے آدم نو پیدا کی تیسی تے کیا بھئی سجدہ کرو اے نو ایک نے کہا جی میں نو استثنائے کیونکہ میں آگے جو پیدا ہوا ہے مٹی چھویا ہے سونے چاملی دے اندر کھوٹ زبانِ مصطفیٰ جو کھوٹ نہیں ہے جس گلے میرے پیغمبر نے آکے ہم ایک نسخہ لے آیا عرب آجم توڑے تابے ہو جائے جلدی دس جلدی دس اے تیرا نسخہ ہے اسی انہوں استعمال کریے ساری دنیا ساڑے تابے ہو جائے آپ نے فرما مکہ والے ہو یا ایوہ الناس قولون لا الہ الا اللہ تفلحون سبھان اللہ سبھان اللہ لا الہ پڑھ لوں کامیاب ہوں جائے یہ ہونا مکہ ہے بڑا جی میرے محبوب نے فرمایا او نو معبود مان لوں میں نو درسول مان لوں او نو مختار مان لوں میں نو محتاد مان لوں او نو داتا مان لوں میں نو دردہ فقیر مان لوں سبھان اللہ میں تسنے امت کے والی ہو او نو خاند من لوں میں نو مخلوق من لوں اے معبود میں ادھر شہور ہاں لا الہ پڑھ لے کامیاب ہو جاؤ گے اے پتھر ککھ نہیں کر سکتے اے نفع نقصان نہیں دے سکتے جی دکھائیے اور گئی گئی سبحان اللہ جی دکھائیے جی دکھائیے اوڈہ ہی گئی ہے اوڈے درد آجا چھڑ دیو تین سو تیرا جدو میرے پیغمبر نے آکھیا کھیتیاں سر سبز ہے تیری غزا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہے تیری غزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے برو پر اردو سما ماؤ شما کے واسطے سب جہاں تیرے لیے ہے اور دو خدا کے واسطے سوال اللہ حضرت عزیز صاحب بس این نہیں کہا رسی اللہ لاحلہ کیا سکتہ تاری ہوگئے سارا محالت نگی بن گیا اپنے پرائے بن گئے مواسق مخالف ہوگئے شفقت والی نظرہ نصرد شعر برسان لگئے محبت برے سینے بہت نازل بلوز ہوگئے سکا چا چا جڑا جشن مناندہ سی ٹرالیاں سے جاندہ سی مکان سے جاندہ سی کھوتا ریڑی سے جاندہ سی جلوس کردہ سی جسم مصطفیٰ نوے کے تجدو مشن مصطفیٰ سب دو پہ لینے پتھر مائے اللہ مشن مصطفیٰ نسل کے سب دو پہ اللہ پتھرے نے اٹھایا تب اللہ کا لیہا جانا کرو استغفراللہ اللہ فرماتے نے محبوبا تُو نہ بول میں بولتا نہیں آماز آئی دوسری تھوڑا جہاں جلوے جاؤنا تو میں بھی ذرا جلوہ کر رہا ہوں تُو نہ بول تُو میرا ہی بول بولے میں بولتا تبت یدابی اکمت حالہ بھی نہیں سمجھائی میں ہور ہور اکی جاندہ تُو نہ بول میں بولتا محبوبا تیرے یار آدھِ بارج کوئی بولیں تُو نہ بول میں بولتا اللہ تُو نہ بول میں بولتا اگر کوئی بدبخت منافکانہ سردار تیری عیشہ دے بارج بولیں تُو نہ بولا اللہ قرآن دیئے تھا رہا ہے تا ناظر کر دے آدھا اللہ اللہ حالِ مزہ نہیں آ رہے تھا مہنگائی بہت زیادہ ہوگی پر اتنی دن ہی گئن تو سباناللہ بھی نہ نکلیتے نعرہ بھی نہ نکلیتے آپ صاحب داتے کوئی دن خالی نہیں کوئی رات خالی نہیں سال پہلے ایک ڈیری پور ہو جاندی ہے سباناللہ بہن زیادہ نعرہ نکل رہے تھوڑا پہنچو پھر والا بس ڈیم تھوڑا ہے نعرہ تکمیر آنے رسالت میں بولگا قاسم نانو دی جب مصنوعی جنازہ کوئی بنا کے تو اڑے سامنے رکھ لیں تو اسی جنازہ پڑھا دینا میں جانا تھے ہو جانا ہے نہیں سمجھائیتا تو انہوں سمجھ نہیں ہے یہ پیر صاحب پچھلنا میں کی کہہ گیا ہوں سمجھ آتی تو انہوں آتی حضرت مدنی یہ تیری داریج کوئی شراب سٹے تو نہ بھول میں انہوں فیصلہ باتی چمنی جس اٹھا دیا ہوں اللہ فرمان دینے تبت یدہ ابیلا پیغمبر دا دل دکھایا مکہ دے مشرکا اور کافران ہے خدا دے کر مسائب بسونی کو آزماتا ہے کراتا ہے وہ جن سے دین قیم کی نگہبانی کلام اللہ کا ہر حرف انمر در سے بڑھتا ہے سبق آموز ہے تیرے لیے یہ آیات قرآنی ہے پیغمبر دا دل دکھاں دے ہوئے سارے مکہ دے کافر کرانوں ٹر گئے اللہ دے نبی بھی اپنے کھر چلا گیا انہوں دوسرا آڈر آ گیا اللہ فرمان دینے میرا محبوب جی اللہ میاں فرمان ذر عشیر تتال اقربین توڑی تصدیر آ جائے میرے گا میں خود ہوتے بھی آئی جائیں میرے گا رکھو جائے میں مدینیوں آ رہے ہیں یار سبان اللہ کہاں انہوں نے اپنا کام کرنے دے دوسری میرے گا رکھو جائے دوسرا آڈر آ گیا چالی بندیاں دے دعوت صدیقِ اکبر نے عرض کیتا حضور پیسہ میرا ہوئے گا دعوت تو ہٹی ہوئے گی شیرِ خدا نے عرض کیتا حضور سمان بزاروں میں خرید کے لئے اللہ کیوں؟ ہے دین دے ہدایت کرنا لنے چندہ چندہ دیا کرو سبان اللہ کہو زرامی سبان اللہ سبکی سبان اللہ دین دے ہدایت کرنا لنے اے بیٹھے دے دوسری ہمایت کرنا لنے دعوت تو ہڈی خرچہ میرا صدیقِ اکبر نے دعوت تو ہڈی خرچہ میرا سمان میں علیانہ چالی بندیاں دے دعوت دسترخان لگ گیا مکہ دے مشرک آگے کھانا کھا رہنے چند لکمِ باقی سمان چند لکمِ باقی سمان میرا پیغمبر اٹھےا نہیفسی زبان دے نال آپ نے بیان شروع کی تا مکہ دے کھانا 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 مکہ دے نال حضرات علماء اکرام فساحت انواق دینے جیڑی سمجھا جاوے بلاغت انواق دینے جیڑی دل دے اندر اتر جاوے چند لکمیں باقی حضور کھڑے ہو گئے کھانا چھڑ کے نہیں گئے کیوں مشرق اور کھانا لازم ملت نہیں سمجھا ہی تو نہیں آن دی دے چلو چار چار چلے لاؤ رائے ویڈ چل کے سبحان اللہ راستے کھل جائیں گے سارے سبحان اللہ مولویاں دے دیکھ کے لوگ بڑے خلاف ہوئے ہیں مولویاں کو ختم کر دے مولویاں کو ختم کر دے مولویاں کو ختم کرو فر نکاح کنجرہ تو پڑا لیں تو جنازے کھوس رہے تو پڑا لیں علماء جو بند کے دو امتیازی عسان ہیں میں پیر صحف اللہ صاحب صحفیر صحف الرحمان صاحب درخواستی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں علماء جو بند کے دو امتیازی عسان ہیں یہ اللہ کے لیے لرنا جانتے ہیں مدینے والے کی خاتم لرنا جانتے ہیں جہاں کسی لوگ کو درائے انشاءاللہ جب تک شیخ ترخواستی کے رضاکار موجود ہیں عقیدت موجود ہیں ان کے قدموں والے بیٹھنے والے موجود ہیں ہم جسم کے تو قرق کروا سکتے ہیں لیکن کسی کو دین کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے جائے اللہ کی توحید موجود ہیں اور اس کے مصطفیٰ موجود ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں بیٹھ جائے پھر جائے دیکھئے اللہ جی حافظ صاحب کرامت آگئے سوار بھئے انعام آگئے کرامت زبان اللہ گاؤنزر تُسی یار چنگے بندے ہیں تقریم میں سنو دے بیسے بھی دلدے ہیں چلو جی جزاک اللہ یہ سوار بھئے آیا میں سوار بھئے حضرت شیخ درخواستی کے مدرسے کو دیتا ہوں جہاناللہ جزاک اللہ لیکن حضرت نے تو نہیں کہا گل کوئی کم خراب ہی نظر آ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو ہے نا دو سو پورا ہو جائے ایسا نوٹ سب سے پہلے کون اٹھتا ہے جزاک اللہ جلدی کرو ذرہ ایک منٹ لگا جو میری تقریر آپ نے خراب کر دیئے سبائی نے جلدی کرو یہ دو ہیں اس کے ساتھ اٹھانے میں اور لگا جلدی کرو جزاک اللہ ایک منٹ لگا جو تاکے میں آگے چلو چلو جلدی کرو تازہ مدینے سے ہوا ہے ہم کام کیا موسیقی